اسلام علیکم سٹڈنٹ آج جو میں آپ کو ویڈیو کے لیے بیج رہا ہوں یہ یونٹ ٹین اور کلاس ٹین فزیکس سے ہوگا اور یہ یونٹ ٹین کی کمپریٹ انفرمیشن ہوگی اور اس میں میں آپ کو تھیوریٹکل پوشن بتاؤں گا بورڈ اور آپ کے سکول اگزیمز کے حوالے سے اور ٹیسٹ کے حوالے سے اور شارٹ اور لانگ کسٹن کی کمپنیشن ہوگی ساتھ یہ ایکسسائز کا بھی آپ کو ایک ریویو دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاں کہ یہ آپ کو ویڈیو سمجھ جائے اور جو فزیکس کلاس ٹین کی ہے اس کا یونٹ ٹین جو فرسٹ ہے آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن ہیلپفل بھی اور آپ کو سمجھ بھی آجائے تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ کونٹنٹ ہمارے سامنے ہیں جس میں ہم نے جو چپٹر ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارا جو ہے وہ یونٹ ٹین ہے مین یونٹ ٹین جو ہے یہ ہمارا فرسٹ چپٹر ہے کلاس ٹین کی فزیکس کا تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں کہ شارٹ اور لانگ کسٹنز کی کمبینیشن کیا کیا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے ایک ٹاپک ہے اور یہ ٹاپک جو ہے وہ دیفینٹلی ایس ایچ ایم کے حوالے سے یہ چپٹر اور ویو موشن کے حوالے سے تو یہ میس جو ہے نا یہ موشن آف میس اٹائیس ٹو اسپرنگ یہ ایک ایس ایچ ایم کی ایک ایک ایس ایم پل ہے اور یہ جو ہے یہ ٹاپک آپ کے لانگ کسٹن میں آئے گا باقی یہاں سے کچھ چھوٹے چھوٹے کسٹنز بن سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ لانگ اور شارٹ کسٹن کی کمبینیشن بتاؤں گا تو یہ ایک لانگ کسٹن اس کا پہلے پیج پہ ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ آگے ساری اس کی تھیوری ہوگی آپ کو آپ کا ٹیچر مارک کروا دے گا لیکن یہ ایک لانگ کسٹن ہے آخر میں اس کا یہ ٹائم پیریڈ بھی بتایا گیا اور یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لئے ہیلپ فل ہو سکتا ہے آگے یعنی کہ شارٹ کسٹن کے حوالے سے نیکس بالبال سسٹم ہے یہ بھی ایک لانگ کسٹن ہے میں نے منشن کیا ہوا ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں سمپل پینڈروم کی تو یہ تو ایک پریکٹیکل ٹاپک بھی ہے تو یہ ایک ویلیو رکھتا ہے یہ بھی لانگ کسٹن ہے نیکس اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کا یہ جو سپیشلی ٹائم پیریڈ ہوگا کیونکہ یہ لانگ کسٹن ہے تو اس میں ہیڈنگ سپن گئے آپ جب لکھیں گے تو ٹائم پیریڈ آپ کو نمیریکل میں بڑا ہیلپ فل ہوگا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں سچم کی ڈیفینیشن ہے یہ شارٹ کسٹن ہے اس کے فیچرز ہیں یہ بھی شارٹ کسٹن ہے اور ہم شارٹ کسٹن کی طرف جا رہے ہیں زیادہ تر کیونکہ ریپر ٹینک سے پہلے پہلے شارٹ کسٹن ہے یہ دیفینیشن ہے یہ بھی شارٹ کسٹن میں آئیں گے اور یہ بورٹ پیپر کے حوالے سے سکول پیپر کے حوالے سے بڑی خاص ہیں اس میں یہ ایک ایزمپل بھی ہے اس کو بھی دیکھ لیجے گا کیونکہ نمیریکل سال کریں گے تو ہیلپ ہو جائے گی ڈیمڈ آسیلیشن ہے اس میں آئیڈیل سسٹم کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا ڈیمڈ آسیلیشن کے یہ دیفینیشن ہے یہ گراف ہے اس کا اور اس میں یہ آپ کو ایک شاک ایزمپل پریکٹیکل بھی مل جائے گی ویو موشن جو ہے اس کی یہ دو ایکسپیریمنٹس ہیں یہ دیکھ لیجے گا کمہ بے شارٹ میں ہی آتے ہیں لانگ میں بھی آ سکتے ہیں نیکس پیچ پہ جائیں تو ہمیں ویو موشن کی دیفینیشن ملے گی یہ آ جاتی ہے اور یہ ہمارے شارٹ کسٹن کی حوالے سے جو ہے نا ویلیو رکھتی ہے کنٹینیو کریں تو آگے ہمارے پاس جو ہے نا ویو کی جو ٹائپس ہیں ان کی دیفینیشن ہے اور اس کے ساتھ ان کی اگزمپلز ہے تو یہ شارٹ کسٹن کے حوالے سے ٹائپس آف میکینیکل ویو جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے دیفینیشن اور اگزمپل کے حوالے سے تو اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک لانگیچیوٹنل ہے ایک ٹرانسفر ہے تو اس کو دیکھ لیجے گا یہ ڈیفرنس کے کسٹنز میں آ جاتی ہیں ڈیفرنٹ بورڈز میں تو یہ ان کی دیفینیشن اور ان کا جو پیکیج بنا ہوا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ یہ دیفینیشن ٹرانسفر ویو کی ہے نیکس ٹاپک جو ہے ویو ایز ایک کیریر آف انرجی ہے اور یہ جو ٹاپک ہے اس میں سے بھی شارٹ کسٹن آ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجے گا اس کو یہاں پہ بھی ایکسپلین کیا گیا ہے نیکس یہ جو ٹاپک ہے ڈیریویشن جو وی ایکول ٹو ایف لیمڈا ہوتا ہے یہ ایک ایمپیرنٹ ٹاپک ہے کیونکہ یہ ڈیریویشن پیپر میں آ جاتی ہے اور شارٹ کسٹن میں بھی آ سکتی ہیں کیونکہ یہ نیمریکل جو ہے نا اس کے مطابق ہوتے ہیں جیسے ایکسپل ٹین پوائنٹ ٹو ہے اس کے بعد نیکس ٹاپک ہے لانگ اور یہ پریکٹیکل ٹاپک ہے ریپل ٹینک کا اور یہ بھی شامل ہو سکتا ہے آپ کے لانگ کسٹن میں یہ اس کی کونسٹرکشن ہے اور میں نے اس کی ہیڈنگ دی ہوئی ہیں یہ اس کی ورکنگ ہے یہ ایک لانگ ٹاپک ہے اس کی آگے آپ جب ورکنگ پڑھیں گے تو نیکس اس کی جو ہے نا وہ سائٹ بائی سائٹ جو ہے نا کچھ ڈیفنیشنز آ جائیں گی جس میں ریفلیکشن ریفریکشن اور ڈیفریکشن ہے جیسے کہ یہ ریفلیکشن ہے اور یہ آپ کو ایک ڈیگرام ملے گی جو اس پریکٹیکل کا آپ کو ویو بتائے گی کہ یا ڈیپ کی حوالے سے جو ہے وہ سپیڈ اور ویو لیند میں کیا آپس میں کمبینیشن ہوتی ہے اسی طرح ریفریکشن کی بھی ڈیفنیشن ملے گی مین یہ ڈیفنیشنز ہیں جو کہ شارٹ کسٹن کے حوالے سے ایمپیرنٹ ہے یہ ریفریکشن کی ڈیفنیشن ہے یہ آپ کی ڈیفریکشن کی ہو جائے گی اور یہ ایک لاسٹ ایک ایک اگزمپل ہے تو یہ اگزمپل یہ ولی اگر اگزمپل آپ بات کرتے ہیں اس کی تو یہ آپ کی ایک ایسی اگزمپل ہے جس کو آپ پریکٹیکل وائز ہی دیکھ لیں اور پریکٹیکل وائز اگر دیکھتے ہیں تو اس کا یہ تھیورٹیکل پوشن بھی آپ کو مل جائے گا یہ نومیریکل کے لیے بھی ہلپ فول ہو جائے گی تو آپ جب اسے سوالف کریں گے تو جب آگے نومیریکل حل کریں گے وہاں پہ بھی آپ کے لیے یہ آسانی پیدا کرے گی تو اس کو بھی آپ دیکھ لی جائے گا باقی یہ ریفریکشن کی ہو یہ ریفریکشن کی دیفنیشن ہے اور یہ شارٹ کرسن کے حوالے سے ہے آگے کے چلتے ہو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سمری ہے اور سمری میں ہمیں چھوٹی چھوٹی دیفنیشنز مل جاتی ہیں یہ پیج آپ کا 15 ہے اور یہاں پہ اگر آپ کچھ دیفنیشنز کو لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اس پیج کے بعد جو ہیں ہم اس چپٹر کے امسی کیوز کی طرف جاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اس کلپ کو روک دیا ہے آپ اس کے آنسرز دیکھ سکتے ہیں میں نے آنسرز جو ہیں وہ اس کے سرکل کیے ہوئے یہ اس کے منٹیپل چوائزز ہے اس کے بعد اس کی ریفیو کسٹنز آیا تھے اور کلاس ٹینٹ میں آپ جانتے ہیں کنسپچل کسٹنز بھی ہوتے ہیں اور نومیریکل تو فیزکس میں ہے ہی لیکن کلاس ٹینٹ میں ایک ایکسٹرہ بات جو ہے وہ کنسپچل کسٹنز کیا جاتی ہے اگر پروسیڈ کرتے ہیں ریفیو کسٹنز کو آپ جو ہے نا جب آپ اپنے ٹیچر سے کریں گے تو وہ آپ کو ساری چیزیں بتا دے گا درویز یہ میں نے پیج لکھیں ہوئے ان کے ساتھ تو یہ آپ یہاں سے دیکھنا چاہیں جو آپ کو سمجھ جائیں پیج نمبر آپ کے سامنے آپ ضرور کر لیجئے گا جیسے کہ یہ لاسٹ جو ہے اس کا آنسر میں نے یوں ہی انگلیش میں لکھا ہوا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کنسپچل کسٹنز جو ہے ان کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو ریویو کروا جاتا ہوں کیونکہ نمبریکل تو دیفنیلی آپ کو پیکٹس کرنے پڑیں گے تو کنسپچل کسٹنز کی یہ تھوڑی سے میں نے انگلیش بنائی ہوئی ہے ان کو آپ غور کیجئے گا تو ٹین پوائنٹ ون ٹو اور یہ سائٹ پہ فور ہے اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ ٹین پوائنٹ تھری ہے اور یہ آپ کے کنسپچل کسٹنز جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے نا ضروری ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میٹرک لیول میں کنسپچل کسٹنز شامل ہو جاتے ہیں اور وہ بورٹ کے اور اگزامز میں بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں نمیریکل پرابلمز جو ہے یہ آپ پنڈولوم کے فرمولے سے ویو ایکویشن کے فرمولے سے سالف کر سکتے ہیں آپ ان کی پیکٹس کی جائے گا یہ یونٹ ٹین کلاس ٹین سے فیزکس کی میں نے آپ کو ایک تھیوریٹیکل ویڈیو لیکچر بھیجا امید ہے یہ آپ کو سمجھایا ہوگا اور آپ کے پیپرز کے حوالے سے یہ ہیلپ فلوگ